نمسکر ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی ویسے ریلیٹیڈ اور ایمانداری سے ریلیٹیڈ ایک ویڈیو میں نے بنایا تھا ابھی رمضان کے پاک مینے میں پسلے تین دن پہلے پاکستان کے چوئیس لوگوں کو پکڑا گیا ہے جو فرجی وارہ کر رہے تھے لوگوں سے پیسہ لوٹ رہے تھے اور ان سے ستر ہزار درام کے ریال کے قریب سعودی میں ان سے برامت بھی کیے ساڑھے تین کروڑ کا انہوں نے گھوٹھالا کیا ہے یہاں پہ ہم بات کریں گے ساجد نام کا انڈین بندہ دوبائی میں ایمانداری کی مثال قائم کی چھے لاکھ روپے سے بھرا ہوا بیگ واپس لوٹا دیا ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو چھا لگے لائک شیئر کریے چینل سبسکرائب کر کے بھائی بیل آئیکن اون کر لیجئے فیس بک پیچ والے پیچ کو فالو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویدیش سے ریلیٹیڈ نہیں نہیں اپٹیٹ ملتی رہے ساجد نام کا انڈین بندہ ہے جو دوبائی میں لولو ہائپر مارکٹ میں جوب کرتا ہے جوب کا ان کا کام یہ ہے کہ ٹرولی سے ریلیٹیڈ جو آپ کو پتا ہے وہی میں جو بڑا ہائپر مارکٹ ہے لولو مارکٹ لوگ سوپنگ کرتے ہیں تو ٹرولیوں میں سامان لائکے آپ کو پتا ہے وہاں تو سب گاڑیوں سے جاتے ہیں تو گاڑیوں تک پارکنگ میں وہ ٹرولی لے کے جاتے ہیں ساجد کا کام یہ ہے کہ ٹرولیوں کو اکٹھا کر کے واپس وہیں پہ جمع کرنا یہ پارکنگ میں جاتے ہیں ٹرولیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تو جیسے ٹرولی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ٹرولی کے اندر اگلے کا کوئی بیگ تھا وہ چھٹ گیا تھا وہ تھا کوئی چائنہ کا بندہ چائنہ کا بندہ تھا وہاں پہ سوپنگ کر کے وہ بیگ لے کے ٹرولی میں رکھے گیا گاڑی میں سامان ڈالا لیکن بھول بس بیگ وہیں پہ چھوڑ دیا اس میں دیکھا گیا چھے لاکھ انڈین کرنسی کے پلس اس کے جروری ڈوکومنٹ تھے اس میں پیسہ تو بندہ کما لیتا ہے بزنسمن ہوتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے لیکن جو ڈوکومنٹ تھے چائنہ کے وہ واپس آنے میں کتنی بڑی مجھگل ہوتی ہے جیسے ساجد نے وہ دیکھا تو اس نے وہ بیگ لے جا کے کاؤنٹر پہ جمع کروا دیا شکورٹی گارڈ کو انہوں نے انفرم کر دیا پھر ان کا پتہ لگایا گیا تو پتہ لگا کہ چائنہ کا بندہ تھا وہ سوپنگ کے لیے آیا تھا اس کا یہ بیگ چھوٹ گیا تھا پھر ان کو واپس بلا کے ایک ایسے بھی جانکاری سے اور ان کو وہ بیگ ساجد نے اپنے ہاتھوں سے چائنہ کے بندے کو ہاتھ میں دیا تو یہاں پہ ایک بات نکل کے آتی ہے کہ پاکستانی چوئیس بندے بھرجیوارے میں پیسے لوٹتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں انڈین بندہ ساجد جو پیسے آتے ہوئے بھی واپس کر دیتا ہے یہ مانداری کے ساتھ یہ آپ لوگوں کو دھیان میں رکھنا ہے انڈین کم سے کم تیس لاکھ سے اوپر ہے تو ان باتوں کو ہمیسا دھیان رکھیں انڈیا کا نام خراب نہیں ہونا چاہے دوسرے دیس میں جیسے ہم اپنے ایکزامپل لیتے ہیں اپنے گاؤں میں بھئی اب بولتے ہیں اپنے بڑے بھجرک پریبار کا نام گاؤں میں خراب نہیں ہونا چاہے مولے میں نہیں ہونا چاہے تیسل میں جلے میں نام روشن کر دیا تو آپ یہ دیس میں بیٹھ کے اگر یہ سے کام کروگے تو دیس کا نام ہوتا ہے اس میں آپ کا نہیں دیس کا ساجد کون انڈین ایسے بولا جاتا ہے وہاں پہ ساجد وہ نہیں بولا جاتا کہ اتر پردیس کا یوپی کا بیہار کا نہیں ساجد کون انڈیا کا بندہ تھا ایسی لینگویز آتی ہے تو فکر ہونا چاہے آپ کو کہ آپ ایمانداری دکھاتے ہیں دوسرے دیس میں رہتے ہوئے آپ کا نام ہوتا ہے آپ ساجد کی بات کریں تو لولو ہائیپر میں بڑا ہائیپر مارکٹ ہوتا ہے سب کو پتہ یہ وہاں پہ ایک اس کی چھاپ لگ گئی ایماندار ساجد یعنی ایک ایمانداری انہوں نے پیس کرتے ہوئے بیگ لوٹایا باقایدہ فوٹو بھی آئی سوشل میڈیا بھی سب جگہ وائی وائی انہوں نے لوٹی ہے وہ پیسہ تھوڑا سا لالچ آ جاتا جیسے چوئیس پاکستانی وہ پکڑا ہے تو یہ لالچ بری بل آئے یہی مرواتا ہے یہی آپ کا سیان بڑھاتا ہے یہی آپ کو ختم کر دیتا ہے تو ہمیں سار دھیان رکھیں بہت سار آپ انڈین لوگ وہاں پہ جوب کر رہے ہیں اگر ایسی گھٹنا آپ کے ساتھ میں ہوتی ہے تو ایماندارے دکھاتے ہوئے ان کو اگلے تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے پریوار کیر انڈیا کا نام روشن ہو ایمانداری کے پیٹے زیادہ تو ہم نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس کسی کوئی فریقہ فوکٹ کا دھن آ رہا ہے تو ہماری زیمہ داری بنتی ہے اس کو ہم لے نہیں ان کو واپس اس کو کریں کیونکہ وہ ہو سکتا ہے اگلے میند کا پیسہ ہو اور ہمیں نہیں رکھنا چاہیے ایسا پیسے کو دیش کا نام خراب ہوتا ہے کل کو کیوں یہ تیہ ہے کہ ان کنٹریوں میں چھپتی نہیں ہے یہ باتیں اپنے کو لالس آ جاتا ہے لیکن یہ لالس مروا دیتا ہے تو لالس نہیں کرنا ہے اس کو واپس ریٹن کر کے امانداری پیس کرتے ہوئے بھائی دیش کا نام بڑھانے کی کوشش کریے بس یہ اپٹیٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چیز انکر کے ساتھ جہیں